اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابن القاضن محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعن دائم لا عدائم لا قیام یوم الدین رب اسرح لی صدری و یسر لی امری و احل الوغدتا من لسانی یفقف قولی ہماری گفتگو سور بقرہ کی ان آیات میں چل رہی تھی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت کا نکالے جانے کا جو واقعہ ہے سور بقرہ کی آیت نمبر 35, 36, 37, 38, 39 کہ یہ پانچ آیتیں جو سور بقرہ میں بیان ہوئی ہیں اور سور تہا اور سور آراف میں بھی یہ آیتیں بیان ہوئی ہیں کہ انشاءاللہ جو ان آیات سے وہاں پر ہم استفادہ کریں گے وہ وہاں پر بیان کریں گے فیلحال ہم اس آیت کی زیل میں گفتگو کر رہے تھے اور ایک نکتہ آپ کی خدمت میں کہ جیسا کہ آپ کی خدمت میں یہ بیان کی ہم نے کہ بے حسب ظاہر حضرت آدم کا عمر مولوی کی مخالفت تھی عمر مولوی آپ کی خدمت میں یہ تفصیل بیان کی یہ دو قسم کے عوامر ہوتے ہیں ایک عمر ارشادی ہوتے ہیں ایک عمر مولوی ہوتا ہے عمر مولوی جو مولا بے انوان مولا حکم کرتا ہے مولا بے انوان مولا حکم کرتا ہے اسے عمر مولوی کہتے ہیں اور جو خدا کا عمر جو بے انوان مولا نہ ہو بلکہ ایک نکتے کی طرف رہنمائی ہو ایک اثر تقوینی ہو اسے عمر ارشادی کہتے ہیں اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ علامہ طبع طبعی علامہ نقل نقوی صاحب یہ مصیر ہے اس بات کی کہ یہ عمر ارشادی کی مخالفت تھی لیکن بحضب ظاہر جو آپ کی خبر میں بیان کیا کہ یہ مخالفت عمر مولوی کی مخالفت تھی اب کیا ہے وہ ترکِ اولا کی شکل میں ہو نہی یہ تنظیحی ہو نہی یہ تنظیحی نہی یہ تحرینی کی مقاملے میں ہیں نہی کی دو قسمیں ہیں نہی یعنی منع کرنا ایک نہی یہ تحرینی ہوا کرتا ہے نہی یہ تحرینی یعنی جو منع کیا جائے اور علا وجہ الحرمت ہو یعنی منع کیا گیا ہو اور حرام کی لیول پر اس کی نہیں ہے اور منع کیا گیا ہے حرام کی لیول پر ہے خب آپ مجھے اس تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے امید دیکھیں آپ لوگ اس بات سے واقف ہوں گے لیکن اشارتاً ایک بات کہہ دوں کہ عمر میں کیا ہوا کرتا ہے عمر میں مسلحت ہوا کرتی ہے اگر مسلحت ملزمہ ہیں مسلحت ملزمہ کسے کہتے ہیں یعنی وہ مسلحت جو خدا راوی نہیں ہے اس مسلحت کو فوت کیا جائے اس مسلحت کو ختم کیا جائے اس مسلحت کی مخالفت ہو جو کہ خدا ونمطال نے عمر کیا نماز زہر اثر مغرب عشاء فجر تو اس میں مسلحت ملزمہ ہیں یعنی ایسی مسلحت کی جو لازم ہے جس کو ادا کرنا جس کو وفا کرنا تو وہ عمر عمر وجوبی بن جاتا ہے لیکن اگر جو وہ عمر ہو اور اگر عمر ہو اور وہ اس حد تک نہ ہو تو اسے عمر استحوا بھی کہا جاتا ہے جیسے نماز شب قرآن کی تلاوت اسی طرح نہیں نہیں یعنی عمر کی مخالف عمر کی آرڈر میں عمر یعنی حکم دینا نہیں یعنی روکنا نہیں کی بھی اس طرح دو قسم نہی میں کیا ہوتا ہے نہی میں مفسدہ ہوتا ہے مفسدہ دنیاوی مفسدہ نہیں کوئی مفسدہ اخربی ہوا کرتا ہے جب مفسدہ اخربی ہوتا ہے تو خدا وہاں پر نہیں کرتا ہے اب ایک دفعہ مفسدہ نقصان علا وجہ الملزمہ ہے یعنی حتمن بہتمن اس کو ترک کیا جائے تو یہ نہی تحریمی میں ہوا کرتا ہے یعنی جہاں پر خداون مطال حرام قرار دیتا ہے تاکہ اس مفسدے کو اس نقصان اخربی نقصان کو انسان اس کو حاصل نہ ہو تو وہ نہی تحریمی ہوا کرتا ہے اس کے مقابلے میں نہی تنزیحی ہوا کرتا ہے نہی تنزیحی یعنی وہ مفسدہ وہ نقصان کے جو ملزم اور حتمی بنیادوں پر نہیں ہوا کرتا ہے تو پھر نہی تنزیحی خدا کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں استعلان فقی استعلان مکرو کراہیت پس توجہ فرمایا آپ نے کہ خداون مطال نے یہاں پر جو کہا لا تقربہ حاضی شجرہ یہ نہیں ہے اب یہ نہی مولوی ہے یا ارشادی خب ہم نے تفصیل سے اس میں گفتگو کی کہ بے حسب ظاہر نہی مولوی ہے بے خلاف اللہ مطال تبای اور اللہ منقن آلاللہ مقام کہ ان کے بقول جو وہ یہ نہی ارشادی ہے لیکن آپ کی خدمت میں ارکیہ کے نہیں بے حسب ظاہر جو نہی مولوی ہے اور اس کی شبائد دلیل آپ کی خدم میں بیان کیا پس نہی مولوی ہے یا نہی ارشادی یہ دو تقسیم اس کے بعد اگر نہی مولوی ہے تو آیا اللہ تحریم ہے یا اللہ کراہت ہے کراہت کو کیا کہتے تنظیح تنظیح ہی خوب آپ کی خدمت میں بیان کیا میں حقیقت آدم سلام اللہ علیہ کی نظف جو گفتگو نہیں کر رہا جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر خدا مند مطال کی طرف سے اگر ہمیں فقی یہ دیکھتا ہے کہ ایک نہیں آئی ہے ایک منع آیا ہے اور اگر اس کے پاس ترک چھوڑنے کی اگر اجازت کی کوئی دلیل نہ ہو تو اس نہیں کو کس پر حمل کرے گا کیا لے گا وہ اس کو نہیں یہ تحریم ہی لے گا مثال کے طور پر مثلا مثلا اگر آشور کے دن روزہ رکھنا اگر آشور کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں اگر نہیں آئی ہے کہ روزہ مت رکھ اللہ تصم یوم العاشور تو اگر اس کے پاس جواز کی اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو اس نہیں کو کس پر حمل کیا جائے گا اس نہیں کو حمل کیا جائے گا اس نہیں کا نتیہ نکال جائے کہ نہیں تحریمی ہے اور اگر کوئی دلیل موجود ہے تو پھر اس صورت میں جو کو نہیں تنظیحی کے اوپر حمل کیا جائے گا اب ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ حضرت آدم نے کون سی مخالفت کیا یہ تحریمی کی مخالفت کی یہ تنظیحی یہ غرض نہیں ہے اگر سے ظاہر آیت دیکھی جائے تو بس ظاہر جو کہ نہ یہ تحریمی کی مخالفت ہے ظاہر قرآن آیت یہ ہے یہ خلاصہ اور کچھ اضافات کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کیا یہاں پر میں آپ کی خدمت میں چند قرآن کی آیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر شیطان کے بارے میں بیان کرتی ہے قرآن کی آیت توجہ کریں یہ آیت ہم کیوں بیان کرنا چاہتے ہیں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اس مطلب کی شاہد اور اس مطلب کی دلیل کے طور پر کہ اس مطلب کی دلیل کے طور پر ان قرآن کی آیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شیطان توجہ کیجئے گا شیطان عمر ارشادی کے لیے وسوسہ اور بہکاتا نہیں ہے بلکہ شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ شیطان خدا کی مخالفت کروانا چاہتا ہے یعنی اگر مثال کی طور پر مثلا اب میں کیا مثال دوں آپ کی خدمت میں مثلا اگر اب میں ایک مثال بنا رہا ہوں کہ جیسے جیسے اکثر توجہ کریں اکثر جو روایات طب اور طبابت کے بارے میں آئی ہیں وہ عمر ارشادی ہے توجہ کریں آپ اگر کھانے کے آداب اگر آپ دیکھیں تو کھانے کے آداب میں جتنی روایات ہیں یہ عمر ارشادی ہے اکثر عمر ارشادی ہے مثال کے طور پر مثال کے طور پر مرغن کھانے کے بعد پانی نہ پیو تو اب یہ جو نہیں آئیے کہ پانی نہ پیو تو یہ کس بنیادوں پر منع کیا گیا مکرو ہے نہیں مکرو نہیں ہے بلکہ تمہارے جسم کے لئے مذہر ہے پس جہاں پر دنیاوی نقصان کی طرف اگر مسئلہ ہو دنیاوی نقصان کا تو وہ عمر ارشادی ہوا کرتا ہے پس یہاں پر اگر وہ روایات کے جو آداب کھانے کی بیان کیا گیا مثال کے طور پر چھوٹے لک میں لو یا چبا چبا کر کھاؤ تو یہ استحباب نہیں ہو سکتا ہے فوقہ اسی لئے سے آداب بیان کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں بیان کرتے ہیں آداب توجہ کریں بعض لوگا خیال ہے کہ مشتہید نے اس لئے اس کو آداب کا لفظ استعمال کیا کہ یہ اس کی روایت ضعیف ہے نہیں یہ وجہ نہیں ہے شاید ممکن محتبر روایات بھی ہو اس میں کیونکہ ایسی روایات جو انسان کے جسم سے انسان کی صحت سے انسان کے کھانے پینے اور ان چیزوں سے جو انسان کی صحت کے لئے افیکٹ کرتی ہوں وہ احکام وہ عوامر عوامر ارشادی ہوا کرتے ہیں مثال کے مراغن کھانے کے پانی پیا تو تمہارے جسم کو نقصان پہنچ جائے گا خب جسم کو نقصان ایک دفعہ جسم کو نقصان پہنچ انا توجہ کریں ایک دفعہ جسم کو پہنچ نقصان پہنچ تحد حرمت ہے حرام تک ہے یہ مثال کے طور پر انسان کی موت ہو سکتی ہے یا انسان کا مثال کے طور پر جسم کا پارٹ حصہ خراب ہو سکتا ہے یہ حرام ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے اس کی دلیل خاص موجود ہے کہ شارع نے اس کو حرام قرار دیا ہے توجہ فرما آپ نے اس کی خاص دلیل موجود ہے پس جتنے بھی آداب ہے کھانے پینے کے یا طبع سے متعلق جیسے حجامت کے بارے میں جو روایات ہیں تو اس کو یہ کہنا کہ یہ مستحب شریع ہے نہیں یہ مستحب نہیں ہے بلکہ یہ عوامر ارشادی ہیں کیونکہ علامہ طبعہ طبعہ نے خوب توجہ کر ہے علامہ طبعہ طبعہ نے کیونکہ اس گندم کی کھانے کی مخالفت میں جو اثر ہوا ہے وہ جنت سے نکالے جانے کا ہے لہذا علامہ طبعہ طبعہ نے اس کو حکم ارشادی لیا خوب درست ہے اگر اس اینگل سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو امر ارشادی بنتا ہے لیکن ہم نے آپ کے حضبت میں جو دلائل پیش کی ہے ظلم نہ انفوس نہ فتاب علی ازل لہم الشیطان یہ سارے دلیل موجود ہیں کہ یہ یہ عوامر ارشادی نہیں ہے اگر قرآن کی ایک آیت ہوتی قرآن کی اگر ایک آیت ہوتی اور حضرت آدم نے کھایا اور حضرت آدم جنت سے باہر نکل آئے گویا ایک ایک گیٹ کھول گیا بٹن دبانے سے وہ گندوں کے دانے کھانے کی وجہ سے جنت سے دروازہ کھل گیا جس کی بنا پر زمین پر آگئے اگر فقط اتنی آیت ہوتی تو سمجھ شاید نتیجہ نکالا جا سکتا تا کہ وہ میرے ارشاد ہی ہیں جس طرح مثال کے تو پر روایت میں آیا کہ مثلا چھوٹی چھوٹی لکھ میں کھاؤ اب یہ چھوٹی چھوٹی لکھ میں کھاؤ یہ صحت کے لئے اچھا ہے یہ معلوم نہیں ہے بلکہ فوقہ اس کو یہ کہتے کہ اس میں استعباب نہیں مصطاب نہیں لیکن چونکہ یہاں آیات میں ہم نے آپ کی خطبت میں دلائل پیش کہ جس کی بنا پر پتا چلتا ہے کہ یہ جو نہیں تھی جو نہیں کی منع کیا ہے یہ نہیں مولوی ہے خب اب یہاں پر آپ کی خطبت میں چند قرآن کی آیات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شیطان نے وسوسہ کیا خب قرآن کی آیات بیان کر رہی ہے کہ شیطان نے ان کو ڈگمگا دیا خب فتکونا من الظالمین ظلم کرنے والے بن جاؤگے خب اب یہاں پہ توجہ کریں شیطان کا اب شیطان کا کام کیا ہے شیطان دنیا وی کاموں میں انسان کو وسوسے نہیں ڈالتا ہے شیطان کون ہے توجہ کریں شیطان کون ہے یورید شیطان قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر ساٹھ سورہ نساء کی آیت نمبر سکھ زیرو یورید شیطان ایوظل لہم غلال بعیدہ کہ شیطان کیا ارادہ رکھتا ہے کہ انسانوں کو گمراہ کریں ایک شدید گمراہ یہ شیطان کا کام ہے شیطان مجھے اس بات پر نہیں بہک آئیس کریم کھالو اور مجھے بخار ہو جائے گا تو شیطان مجھے وسوسے ڈالوائے کہ تم آئیس کریم کھالو وہاں جبکہ میری طبیعت ایسی نہیں کہ آئیس کریم مفید ہو بلکہ نقصان شیطان ایوذل لہوں اس کا کام گمراہ کرنا ہے یا سورہ آراف میں آیت نمبر بائیس میں ان شیطان لکما عدو مبین کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے خب سوال کرتا ہوں شیطان تمہارا دشمن ہے معلوم ہے کہ شیطان انسان کے جسمانی نقصان نہیں پہنچانا جاتا نمان سے وہ ہمارا دشمن ہے یعنی ہمیں خدا سے گمراہ کرنا چاہتا ہے خدا کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے اور دنیا نقصان کا تعلق جو وہ اس کی دشمنی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے لئے فرق نہیں پڑتا ہے کہ مرغن کھانے کے وقت پانی پی ہو یا پانی نہ پی ہو اس کے لئے کیا فرق پڑنا ہے یا سور توجہ کریں سور سعاد میں خوب توجہ کریں سور سعاد میں شیطان کیا کہتا ہے کہ سور سعاد کی آیت نمبر ایٹی ون ایٹی ٹو میں شیطان یہ کہتا ہے کہ تیرے عزت کی قسم میں تمام لوگوں کو بہکا ہوں سوائے تیرے مخلص بندوں کے اور تیرے مخلص بندے وہ معلوم ہیں وہ مخلص بندے جو آئیم آئی اتھار علیہ مسلم ہیں جن کو شیطان نہیں بہکا سکتا ہے یہ یہاں پر کون سے بہکانی کی بات ہو رہی یہ یہاں پر دنیا بھی بہکا یا سورہ آرہ کی آیت نمبر سولہ سورہ آرہ کی آیت نمبر سولہ جب شیطان نے خداوند مطال کو جب خداوند مطال نے شیطان کو جنت سے نکالا تو کیا کہا شیطان نے خدا جس تُو نے مجھے گمراہ کیا توجہ کرے یہ آیت بڑی اہم آیت ہے میں سرات مستقیم پر بیٹھوں گا تو امر مولوی کا تعلق سرات مستقیم سے ہے عوام میرے ارشادی کا تعلق سرات مستقیم سے نہیں ہیں پس اس سے پتا چلتا ہے کہ شیطان اور یہ آیت شیطان وسوسہ ڈالتا ہے دنیا بھی امور کے لئے وسوسہ نہیں ڈالتا ہے بلکہ اخری امور کے وسوسہ ڈالتا ہے امر امر ارشادی میں ٹانگ نہیں گراتا ہے اس کو غرض نہیں انجام دو دو نا دو شیطان کا کام کیا ہے شیطان کا کام یہ کہ خدا الہی سے دور کرنا اب چاہے وہ حرام کروا کے ہو چاہے مقروع کروا کے ہو چاہے واجب چھڑوا کے ہو چاہے مستحب چھڑوا کے ہو پس ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو خدا عنہ مطال نے منع کیا تھا یہ نہیں مولوی کی طور پر تھا جس دو کو وضاحت دے رہے ہیں اور آج انشاءاللہ یہ آخری نکتہ آپ کی خدمت میں بیان کیا یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی ایک دو نکتہ آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ اب جیسے یہاں پر بیان توجہ کریں کہ اب یہ بیان کرنا توجہ کریں یہ بیان کرنا کہ مثلا اللہمہ نے ایک نکتہ بیان کیا امر ارشادی کے لئے کیا بیان کیا اللہمہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم نے توبہ کی اور جب توبہ قبول ہو گئی خوب توجہ کریں تو فرماتے کہ یہ امر ارشادی ہے اگر امر مولوی ہوتا تو حضرت آدم جب توبہ پوری ہو گئی تو واپس جنت میں پلٹا دیے جانے چاہیے تھے تو جب خدا انہیں مطال نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کونسی آیت میں سور بخلہ کی آیت نمبر 37 میں فتاب علی انہو ہوا توب الرحیم پس خدا انہوں توبہ پوری کی اب اگر یہ نمہ توبہ توبہ ہی فرماتے ہیں اگر یہ نحی مولوی کی مقالبت ہوتی تو جب حضرت آدم کی توبہ پوری ہو گئی تو حتما جنت میں بھی واپس آ جانا چاہیے تھا اور یہ دلیل ہوئی میں آپ کی خدمت میں ایک نقض پیش کرتا ہوں توجہ کریں مثال کے دور ایک شخص نے حالت احرام میں ایک معصیت کی توجہ کیجئے گا حالت احرام میں ایک معصیت کی مثلا شکار کیا حالت احرام میں شکار کرنا حرام خب جب اب اگر وہ توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہو گئی تو سوال آیا کفارہ معاف ہو گیا کفارہ معاف نہیں ہوا اب کیا کفارہ معاف نہ ہونے سے یہ ثابت ہوگا کہ وہ امر امر شادی تھا نہیں پس یہ گویا کفارہ تھا جو حضرت آدم کو ادا کرنا توبہ کرنے کے بعد واپس جنت میں نہ پلٹا جانا یہ دلیل ہے کہ امر مولوی نہیں تھی بلکہ نہیں ارشادی تھی اور اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی اور آپ کی خبر میں نے بیان کیا یہ کوئی ملازمہ نہیں ہے کوئی آپس میں گسے کا کنیکشن نہیں ہے کہ توبہ اگر کر لی تو اور بہت سارے معروضات جو یہاں پر بیان ہونے چاہیے تھے لیکن بس کافیت تک ہم نے یہاں پر بیان کی ہے اب اس قرآن کی چار پچ آیتوں کا آج ہم سمیٹ شروع کر دیں آیت نمبر 35 وَقُلْنَا يَا آدَمُ اَسْكُرْ اَنْتَوَ وَزَوجُكَ الْجَنَّة وَقُلَا مِنْهَ رَغَدًا حَيْسُ شَأْتُمَ وَلَا تَقْرَبَ حَذِيشَ عَجْرَا فَتَقُونَ مِنَ ظُعْلِمِين خب وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں ساکن ہو جاؤ سکونت اختیار کر لو اور جو جی چاہے اس میں سے کھاؤ جو جی چاہے تمہارا اس میں سے کھاؤ وَلَا تَقْرَبَ حَذِيشَ جَرَا اور اس درد کی قریب نہ جانا فَتَقُونَ مِنَا ظَالِمِين کیا کہ تم نے مخالفت کی تو تم ظلم کرنے والے بن جاؤ گے خب یہ تقریبا آیت ہم نے پہلے بھی اس کو پڑھ لیا تھا آیت نمبر 36 آیت نمبر 36 فَأَذَلْ لَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِن مَا كَانَ فِيهِ ایک مقتب جو ہم نے گزشتہ گزشتہ اس میں ہم نے وعدہ کیا تو اس کو بیان کریں گے وہ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں فَأَذَلْ لَهُمَا شَيْطَانُ عَنْهَا اَذَلْ لَهُمَا کا مطلب ہوتا ہے ڈگمگانا یعنی اگر آپ مثال کی طبق کہیں جا رہے ہو اور آپ کے پیٹ ڈگمگائیں تو اسے ذَلَّ ذَلَّا کہتے ہیں اَذَلَّا یعنی شیطان نے ان دونوں کے پیٹ ڈگمگائیں فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا کَانَا فِيهَ پس شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا کس کہاں تھے مِمَّا اس جنت سے کہ کانا فِيه جس جنت میں یہ دونوں تھے وَقُلْنَا بِتُو بَعْذُكُمْ لِبَعْذِنْ عَدُوب خدا کہتا ہے کہ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اِحْبِتُو اِحْبِتُو کا مطلب کیا ہے اِحْبِتُو کا مطلب ہے اُتْرُو یعنی اگر آپ مثال کے طور پر مثلاً اپنے گھر سے باہر نکلے اور فار اگزامپل آپ فرس سیکنڈ ٹھرٹ فلور کے اوپر ہیں اور آپ مثلاً اپنے فرزن کو اپنے بچے کو کہیں کہ اُتْرُو سیریاں اُتْرُو تو کیا کہیں اِحْبِت اِحْبِتُو جمع پلورل کا سیغہ ہے اِحْبِتُو فلورل کا سیغہ ہے یعنی تم لوگ اُتْرُو اب یہاں پر ایک بحث ہے ایک بحث ہے کہ جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا اِحْبِتُو میں اِحْبِتُو میں یہ جمع فلورل کا سیغہ کیوں استعمال کیا اور جبکہ حضرتِ آدم اور حضرتِ حفظ تو دو لوگ تھے تو اصولاً ٹیکنیکلی عربی کے ایسے بار سے کیا ہونا چاہیے تھا اِحْبِتَا کہ تم دونوں اترو اب یہ جمع کا سیغہ فلورل کا سیغہ استعمال کیا ہے اور کہا اِحْبِتُو تم لوگ اتروں خب یہ کیوں ایسا استعمال کیا اس میں مفسرین کا اختلاف ہے اور روایات بھی جو ہمارے پاس یہاں پر مختلف ہیں اور بائید نہیں ہے کہ مثلاً کیا کہ احتمالات ہیں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں مثلاً ایک احتمال یہ ہے کہ حضرت آدم حضرت حوہ اور شیطان کو خدا انہیں مطالنے کہا اِحْبِتُو اترو یہاں سے ایک احتمال دوسرا احتمال کیونکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ شیطان نے ساپ کی شکل میں آ کر وسوسہ ڈالا تھا یعنی وہ ساپ کی شکل میں آیا تھا تو بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت آدم حضرت حوہ اور ساپ کو یہ کہا کہ تم اثر ہو اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ تعوس مور کی شکل میں مور کی شکل میں شیطان آیا تھا پی قوف کی شکل میں تو یہ مختلف ہے لیکن بعض نہیں کہ یہاں پر شیطان اور حضرت آدم اور حضرت حوہ ان تینوں کو قرآن یہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہو وَقُلْنَهْ بِتُوْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِنْ عَدُوبْ کہ تم میں سے بعض بعض کے عدوب ہیں بعض بعض کے دشمن ہیں عدوب کا مطلب دشمن خوب اب بعض حکم جو روایتوں میں بیان کیا گیا بعض حکم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں کون کس کے دشمن ہیں یعنی حضرت آدم اور حضرت حوہ شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کے دشمن اور شیطان اور شیطان کے پیروکار حضرت آدم حضرت حوہ اور ان کی اولاد کے دشمن وَلَكُمْ فِي الْعَرْضِ مُسْتَقَرُمَ مَتَاعُنْ اِلَاحِينَ اور تم لوگوں کے لیے تم لوگوں کے لیے یعنی حضرت آدم حضرت حوہ اچھا بعض لوگوں نے یہاں پر توجہ کرنے ایک اور احتمال دیا ہے کیا احتمال دیا ہے وَقُلْ لَحْبِتُوْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوْ کہ تم لوگ اتھروں اور تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہو کیا احتمال دیا ہے کہ یہاں پر خداوند مطال نے حضرت آدم اور حضرت حوہ کو کہا کہ اتھروں اور پلورل کا جو سیغہ استعمال کیا ہے پلورل کا سیغہ جو استعمال کیا ہے وہ اس عنوان سے کہ حضرت آدم کے سلم میں جو حضرت آدم کے فرزندان اور اولاد جو موجود ہیں ان سب سے مخاطب ہو کر قرآن یہ کہہ رہا ہے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اتھرو اب جنت جو ہو تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہیں لہٰذا یہاں سے اتھرو یہاں سے نکلو تو یہ بھی ایک احتمال بیان کیا گیا ہے اللہ آئیہ حضرت بہرحال یہ چند احتمالات یہ بعض احتمالات اس میں سے روایت تمہیں بھی بیان ہوئے ہیں تو بہرحال کوئی مضائقہ نہیں ہے اور بعض حکم لبازین عدو کا معنی بیان کر دیا وَلَكُمْ فِي الْعَرْضِ اور تمہارے لئے زمین میں مُسْتَقَرُ وَمَتَعُونَ مُسْتَقَرُ یعنی ٹھیرنے کی جگہ مطع یعنی مطع کسے کہتے ہیں کسی چیز سے لطف اندوز ہونا کسی بھی چیز سے لطف اندوز ہونا اس کو مطع کہتے ہیں مطع مطع بھی جو وہ اسی سے نکلا ہے مطع بھی جو وہ اسی سے نکلا ہے تو یعنی زندگی عیش کی زندگی گزارو الہین ایک خاص وقت تک کہ وہ خاص وقت مثلا بعض لوگوں نے کہا کہ موت کے وقت تک بعض لوگوں نے کہا کہ قیامت تک یہ جو ہے وہ دونوں احتمالات موجود ہیں خوبیہ پر ایک مقطع کی خطت میں بیان کرو کہ آیت نمبر 37 کو بیان کرنے سے پہلے کہ توجہ کریں یہاں پر ایک گفتگو ہے ایک گفتگو ہے وہ گفتگو کیا ہے وہ گفتگو یہ ہے کہ شیطان دو قرآن کی آیات ہم نے بیان کی بھی دو قرآن کی .... دو ق tähän یہ دو آیتیں کیا بیان کرتی ہیں یہ دو آیتیں بیان کرتی ہیں کہ شیطان کو توجہ کریں سورہ آراف کی آیت نمبر تیرہ اور سورہ حجر کی آیت نمبر تھاڑی فور ان دو آیتوں میں کیا بیان کیا ہے ان دو آیتوں میں بیان کیا کہ احبت منہا فماد یکونو لکا انت تکبر فیہا کہ خدا ود مطال نے شیطان کو یہ کہا کہ جنت سے اتر جاؤ یہ سورہ آراف کی آیت نمبر تھاڑین یا سورہ حجر کی آیت نمبر تھاڑی فور فقرج منہا فإنك رجیم نکل جاؤ جنت سے کہ تم رجیم ہو دوتکارے ہوئے ہو مردود ہو خب سوال یہ ہے کہ جب شیطان کو نکال دیا گیا تو پھر کس طرح شیطان نے حضرت آدم کو جنت میں بہکایا یہ ان لوگوں کی دلیل ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت سے مراد جنت دنیاوی مراد ہے نہ کہ جنت اخربی لیکن نہیں لفظ احبتو کا جو لفظ آیا ہے وہ اترنے کے معنوں میں ہیں اور اترنا جو وہ اوپر سے اترا جاتا ہے جنت اخربی جنت سے اترا جائے گا نہ کہ دنیاوی باغ سے دنیاوی باغ سے احبتو کا لفظ ہوگا اور تو یہاں پر پھر شیطان کیا کر رہا تھا شیطان تو نکالا گیا تھا خب کوئی مزائقہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے خداوند مطال نے جو کہ وہ ایک اور مرتبہ جو وہ شیطان کو جنر آسمانوں پر بلایا ہو جنت میں بلایا ہو وسوسہ کروانے کے لئے حضرت آدم و حضرت حوہ کا اور ایک امتحان کے لئے بلایا ہو اس لحاظتے کوئی مزائقہ نہیں ہے لہذا یہ بات بھی جو وہ ایک حد تک واضح ہو گئی خب آیت نمبر 37 کیا ہے آیت نمبر 37 آیت نمبر 37 فَتَلَقَّ آدَمُ مِرْرَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلِهِ اِنَّهُ هُوَ تَوَابُ الرَّحِيمِ تَلَقَّا کسے کہتے ہیں تَلَقَّا ویسے تو تَلَقَّا کا مطلب ہوتا ہے ملاقات دیکھیں ملاقات میں بھی تَلَقَّا والا روٹ ورڈز ہیں تَلَقَّا کے جو روٹ ورڈز ہیں وہی ملاقات کے روٹ ورڈز ہیں ملاقات یعنی لَقَيَا لَقَيَا ملاقات ملاقات یعنی کسی کے ساتھ ملاقات کرنا ملنا تَلَقَّا یہ بھی جو کوئی ملاقات سے لیکن یہاں پر مانا کیا ہے اگر سے تَلَقَّا کا مطلب یہی ہے لیکن تَلَقَّا آدم فَتَلَقَّا آدمُمِ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ یعنی حضرتِ آدم نے حضرتِ آدم نے اپنے رب سے کلمات کو حاصل کیا عقض کیا لیا تَلَقَّا آدم بِكَلِمَاتٍ یعنی حضرتِ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات کو لیا اور روایتوں میں قصرق کے ساتھ روایات موجود ہے کہ یہ کلمات مختلف روایات موجود ہیں کہ میں فیلال ان روایتوں کو آپ کی خطر دینے پڑھ رہا لیکن خلاصہ یہ ہے کہ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے بارے میں خدا ون مطال نے ان کے وسیلے سے دعا کرنے کا اور توبہ کرنے کا حکم دیا تھا تو کلمات موران محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں بہت ساری روایتوں میں یعنی تواثر کا دعویٰ کیا جا سکتے کہ تواثر کی حد تک جو کہ وہ روایات ہمارے پاس موجود ہے فتاب علیہ تابہ خوب توجہ کریں تابہ میں تابہ قرآن میں یہ آپ لوگ کا ہمورک ہے کہ قرآن میں دیکھیں کہاں کہاں پر لفظ توبہ آیا ہے کہاں کہاں پر لفظ توبہ آیا ہے وہ آپ گوگل میں ڈالیں اور لکھیں توبہ فالقرآن یا فارسی میں یا اردو میں کہ قرآن میں کہاں کا لفظ توبہ آیا ہے تو آپ دیکھیں گے توبہ توبہ کبھی بندوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کبھی خدا کے لئے استعمال کیا جاتا ہے خوب توجہ کریں کبھی بندوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کبھی خدا کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مثلا اب فلحال میرے پاس مثلا میں آپ کی خطبت میں مثلا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 34 مثلا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 34 افلا یتوبونا الاللہ یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے ہیں تو یتوبونا کا فائل توبہ کرنے والا کون ہے بندہ ہے کس کی طرف توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے یتوبونا الاللہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے یا جیسے ہم دو سجدوں کے درمیان ہم جو استغفار پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں استغفار کا ذکر کیا ہے استغفار اللہ ربی و اتوبو اتوبو توبہ کرنے والا کون ہے بندہ ہے و اتوبو الی یعنی میں اللہ کی توبہ کرتا ہوں توبہ کا لفظی معنی کیا ہے توبہ کا لفظی معنی لکھیں توبہ is equal to رجوع کرنا رجوع کرنا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو خدا سے دور ہو جاتا ہے جب توبہ کرتا ہے تو خدا کی طرف واپس پلٹ کر جاتا ہے واپس پلٹ کر جاتا ہے تو مثلا استغفر اللہ ربی و اتوبو الے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں و اتوبو الے اور خدا کی طرف پلٹتا ہوں تو توبہ کا لفظی معنی کیا ہے رجوع کرنا لیکن کبھی توبہ کا فائل توبہ کی نسبت بندوں کی طرف دی جاتی ہے کبھی توبہ کی نسبت خدا کی طرف دی جاتی ہے سورہ بقلہ کی آیت نمبر 67 میں توبہ کی نسبت بندے کی طرف حضرت آدم کی طرف نہیں دی ہے بلکہ خدا کی طرف دی ہے فتابہ کیا خدا پلٹ کیا ہے بندے کی طرف کیونکہ رجوع کا معنی تو یہ ہے رجوع کا معنی کیا ہے توبہ کا معنی کیا ہے رجوع کرنا تو ایک دفعہ بندہ پلٹتا ہے خدا کی طرف تو کیا یوں معنی کریں گے خدا پلٹتا ہے بندے کی طرف نہیں توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا یعنی پلٹنا اس کی طرف جانا پس اگر بند اچھا توجہ کریں جب اس کا فائل بندہ ہو تو الہ کے ساتھ آئے گا عطوب علیہ اور جب توبہ کا فائل خدا ہو تو اللہ کے ذریعے سے آئے گا فتابہ علیہ تب جو کیا آپ نے فتابہ علیہ فتابہ علیہ تب جو کیا آپ نے کہ جب بندہ توبہ کرنے والا ہے تو الہ کے ساتھ آتا ہے جب خدا توبہ بندے کی قبول کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ آتا ہے توبہ کا مطلب ہوگی رجوع کرنا بندے کی نسبت تو رجوع کرنا سمجھ میں آتا ہے خدا کا رجوع کرنا کیا مطلب ہے کہتے ہیں کہ خدا کا رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے مثلا اس طریقے سے رجع علیہ برحمہ کہ خدا بندے کی طرف آیا اپنی رحمتوں کے ساتھ یعنی خدا نے اپنی رحمتیں نازل کی فتابہ علیہ یعنی آسان الفاظ میں کہ خدا بندے کی طرف آیا بڑھا اپنی رحمتوں کے ساتھ پہلے بندہ توبہ کرتا ہے تو خدا اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے یعنی خدا توبہ کو قبول کرتا ہے تو وہاں پر قبول کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتے بلکہ توبہ کا لفظ تابہ پس تابہ یعنی بندہ گیا خدا کی طرف خدا نے بندے کی توبہ کو قبول کیا تو تابہ اللہ کے ساتھ وہ الہ کے ساتھ یہ الہ کے ساتھ الہ کیسے لکھیں گے علف لام یہ الہ الہ کسے لکھیں گے عین لام یہ الہ بندے کے ساتھ آئے تو الہ جب خدا کے لئے آئے تو الہ جب بندے کے لئے آئے توبہ یعطوبو تو رجوع کرنے کا مطلب ہے اور خدا کے اگر توبہ بندے کی قبول کرتا ہے تو مطلب یہ ہو جائے کہ خدا نے اس کی توبہ کو قبول کیا خدا اس کی اپنی رحمتوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا یعنی خدا کی خدا تو نہیں بڑھ سکتا نا یعنی خدا نے اس بندے کے پر اپنی رحمتوں کو نازل کیا پس توجہ کریں اب توجہ کریں یہاں پر قرآن کا ایک خاص انداز فساد و براغت کا قرآن کی آیات پوری ڈیٹیل نہیں بیان کرتی ہے دیکھیں اصوراں کیا ہونا چاہیئے تھا کہ خداوند مطال حضرت آدم نے خدا کی طرف سے کچھ کلمات کو لیا اس کے بعد توبہ کو توبہ کی اللہ سے اور پھر خدا نے توبہ کو قبول کیا یہ سلسلہ نہیں ہے بلکہ بیچ میں سے حضرت آدم کی توبہ کو قرآن نے ڈیلیج کر دیا حض کر دیا ختم کر دیا اب قرآن کی آیت دیکھیں فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کلماتٍ کہ خداوند مطال حضرت آدم نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات لیے اب بیس کی آیت غائب ہے وہ کیا ہے وَيَتُوبُ إِلَيْهِ اور حضرت آدم نے اللہ کی طرف رجوع کیا فَتَعْبَ عَلَيْهِ اور خدا نے اپنی رحمت کے ساتھ خدا حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا کہ انہو ہوا انہو یعنی وہ خدا ہوا تواب و رحیم تواب کسے کہتے ہیں تواب سپر لیٹر بگری ہے نہیں سپر لیٹر جو گری نہیں کہیں گے مبالغہ شدت کسرت بہت زیادہ تواب کسے کہتے ہیں خدا بہت زیادہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے خدا بہت زیادہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے یعنی کیا مطلب یعنی بندہ اگر چھوٹا سا کر اگر کوئی بھی گناہ کرتا ہے اور فوراں پشیمان اور نادیم ہو جائے خدا کی بارگاہ میں آ جائے تو خدا جو کہ وہ اس کی بندے کی توبہ کو قبول کرنے تھے اسی لئے خدا کا لقب کہ تواب یعنی بہت زیادہ خدا توبہ کو قبول کرنے والا ہے الرحیم اور بہت زیادہ مہربان ہیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ سَيَّدْنَا مُحَمَّدِ وَعَلِهِ تَيَّبِينَ الطَاهِرِينَ وَلْعَنُ الدَّائِمَ وَلَا عَدَائِمِ لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ صَدَقَ اللَّهُ لَعْلِيُ الْعَظِيمِ اللَّهُ لَا عَلَىٰ مُحَمَّدِ